بنت صلاح الدین نے کراچی سے پوچھا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسی خاتون ہے جس نے عالی تعلیم حاصل کر لی ہے تو کیا ایسی خاتون کہیں تدریس کر سکتی ہے اس کے لیے تعلیم کرنا زیادہ بہتر ہے یا وہ گھر میں کام کاج کر کر ہی گھر کے اندر چار دیواری میں محدود رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے لیے تدریس یا ٹیچنگ کے بارے میں جو اصول ہے کہ اگر وہ ٹیچنگ ایسے شعبے سے تعلق ہے اس ٹیچنگ کا کہ اس میں امت کو ایک بہت بڑا فائدہ ہونے کی توقع ہے مثال کے طور پر خاتون کسی خاص شعبے میں ماہر ہیں اور وہ پڑھا بھی لڑکیوں کو رہی ہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر اس قسم کی خواتین ٹیچنگ کا شعبہ اختیار نہیں کریں گی اور تدریس نہیں کریں گی تو لڑکیوں کو پھر میل ٹیچر پڑھائیں گے جو کہ ایک ظاہر ہے بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے شریعت اس کو پسندی کرتی تو اس قسم کی خواتین کے لیے اس قسم کے موضوعات پر ٹیچنگ کرنا یہ جائز ہے اور نیت اگر اچھی ہو تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ہے سواب ہے لیکن یہ ایک استثنائی صورتیں ہیں ظاہر ہے کچھ ہی خواتین ایسی ہوں گی جو ایسے خاص شعبوں میں جن میں مردوں کو مہارت نہیں ہیں اور ان میں خواتین کی ضرورت بھی زیادہ ہے جیسے میڈیکل سائنس میں گائنی کے ڈاکٹرز اگر خواتین ہوں گی تو ظاہر ہے وہ زیادہ صحیح ہے برزبت اس کے کہ مرد اس شعبے میں قدم رکھے تو اس قسم کے جو جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں خواتین کی یقینا ضرورت بھی ہے کوئی خاتون اگر اس میں عالی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ ٹیچنگ کے شعبے کو اختیار کرتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث ہے سواب ہے لیکن عمومی قائدہ اور عمومی اصول جو ہے جو مستثنائیات ہیں نا وہ تو ظاہر ہے مخصوص حالات کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں اصل جو ذابطہ اور اصل جو قانون عورت کے بارے میں قرآن و سنت نے بیان کیا وہ ہے وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِكُنَّةِ فرمایا اپنے گھروں میں جمیر ہو تو یہ فطرت کا اصول ہے کہ گھر عورت نے سنبھالنا ہے اور گھر کے باہر کے کام مردوں کے ذمہ ہے اور یہ صدیوں سے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو انہوں نے کہا یہی رواد چلا آ رہا ہے اب چونکہ ترقی ہو گئی ہے اور لوگوں نے اپنی آرہ کو چینج کیا اور اس کی بنیاد پر بعض اچھے کام ہوئے اور بعض اپنی اقل کا بیجا استعمال کر کے بہت سے لوگوں نے فطرت سے بغاوت بھی کیے تو یورپ نے فطرت سے بغاوت کی اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو گھروں سے باہر نکال دیئے تو ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ فطرت کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے مثال کے طور پر اس کے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم صدیوں پہلے بھی ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے تھی اور روٹی کو ہم اسی طرح سے چباتے تھے جیسے صدیوں پہلے چباتے تھے اب بھی اسی طرح چباتے ہیں جیسے صدیوں پہلے چباتے تھے اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ترقی اتنی ہم نے کر لی ہے کہ ہم گندم کی روٹی نہیں کھائیں گے ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے یا یہ کہ ہم چوائے بغیر اس کو نگلیں گے ظاہر ہے یہ بے وقوفوں والی بات ہوگی جاپان کے سائنسدان یا فرانس کے سائنسدان کو بھی آج اسی طرح کھانا کھانا پڑتا ہے جس طرح سے ایک گاؤں اور دہات کا رہنے والا کھاتا ہے اور اس کو بھی جسم میں طاقت اور توانائی کے لیے وہی اسی طرح سے زندگی گزارنی پڑتی ہے گلوکوز کی بوتلوں سے دو چار دن تو وہ چلے گا لیکن پروپر طریقے سے جب تک کھائے گا نہیں تو جو نیچر ہے نا نیچر وہ نہیں بدل سکتی کبھی بھی تو اللہ تعالی نے مرد کو باہر کے لیے بنایا اور عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے اگر عورت کو بھی گھر سے نکال دیں گے ہم تو بچوں کی پرورش کون کرے گا نئی نسل کی حفاظت کون کرے گا اور بچوں کو ماں چاہیے گھر میں ماں اگر جوب کر رہی ہے وہ آدھا دن اس کا یونیورسٹی میں گزر جاتا ہے تو بچہ تو یقیناً متاثر ہوگا نتیجہ کیا ہے وہ ماں پھر بچوں کو یا تو بچے جنتی نہیں ہیں ایسی ماں ایک آدھ بچے کے بعد نسل روک لیتی ہیں یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کیونکہ عورت کی ذمہ داری قدرت نے فطرت نے نسل بڑھانا لگائی ہے تو وہ اگر اجتماعی سطح پہ خواتین نسل روک دیں تو اس کے الگ نقصانات ہیں کیونکہ اس کا بھی موقع نہیں ہے ورنہ میں نمبر وار بتاتا کہ اس کے معاشرے میں کتنے بڑے نقصانات ہوں گے نسل روکنے کے اور اگر وہ نسل پیدا کرنے ہیں مگر ان کو ٹائم نہیں دے رہی تو پھر ظاہر ہے کوئی اور آئے گا بچوں کو پالنے کے لیے اس کو تنخواہ پر رکھنا پڑے گا تو ماں کا آلٹرنیٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس لیے جو نیچر کا نظام ہے اور اسلام تو فطرت ہی کا دوسرا نام ہے فطرت اللہ اللہ فطرنہ سالیہ تو وہ اس کا تقاضی یہی ہے کہ عورتیں عمومی سطح پہ گھر کی چار دیواری میں رہیں گی انہوں نے اگرچہ تعلیم حاصل کی ہو تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو گھر کے اندر محدود کریں اس تعلیم کا فائدہ یہ ہو کہ اپنے بچوں پر آپ اس کو خرش کریں لیکن بھارہل اس سے مستثنہ بھی ہیں جو میں نے شروع میں بیان کر دیا بہت شکریہ مفتطارک محصول صاحب تفسین سے جواب دینے کا